بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم اشیوز کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء گرفتار کر لیے گئے ہیں اور یہ ان کی حکومت میں یہ پہلی گرفتاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء کے حوالے سے اور یہ معاملہ ہے فوجی افسر پر تشدد کا اور آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس پر کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان ساری چیزوں میں انوالو نہیں ہیں لیکن میجر حارس کے والد نے جو فی ار درج کروایت اس فی ار میں کہا تھا کہ یہ ان کی امام پر ہوئے اور یہ اگلی گاڑی میں موجود تھے اور اس کے بعد پھر لیگی رہنماء فوج کے آگے ڈھیر ہو گئے اور خود جا کے انہوں نے گرفتاری دے دی اور سی سی پی او جو قائم مقام سی سی پی او لاہور ہے ان کی طرف سے جو اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ طاقتور اگر کوئی ہو تو تب ہی انصاف مل سکتا ہے اگر کوئی عام ہوتا تو کہاں مسلم لیگ نون کے رہنماء کی گرفتاری ہونی تھی اور کیا ہونا تھا اور یہ خود گرفتاری کیوں دی ہے کیا یہ تابداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں معاملہ کیا اس کی تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس میں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک ماہ کی ڈیریکشن دی ہے حالانکہ درخواست بھی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کی اور ساتھ ڈیریکشن دے دیا یہ کیا معاملہ ہے ایک ماہ کا اور یہ جو ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج ایک اجلاس ہوا اور منحرف ارکان کے حوالے سے اور منحرف ارکان نے اس سارے کے سارے معاملے پر جو چیزیں تھیں وہ اس وجہ سے بھی اہم تھی کہ منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس سپیکر کو بھیجا گیا تھا اور سپیکر نے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بجوا دیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس آئین میں لکھے تیس دن ہیں تیس دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اب یہ جو تیس دن ہیں اگر اس پر تیس دن میں فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ غیر آئینی ہوگا غیر آئینی ہونے پر معافی نہیں ہوتی اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے تیس دن کی ڈیریکشن پر ایک ماہ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آئین کی حیثیت ہے اس کی میں آپ کو مثال بھی دوں گا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان نے قومی اسمبلی کو نوٹسس جاری کرنے کا فیصلہ کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس ہوا اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنسز پر ڈسکشن ہوئی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی اے منحرف ارکان سے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر وضاحت طلب کی جائے گی الیکشن کمیشن منحرف ارکان کے خلاف نہلی ریفرنس پر اوپن عدالت میں سمات کرے گا اور الیکشن کمیشن نے تیس دن کے اندر اندر یہ فیصلہ سنانا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے نوٹسز جاری کرنے کے بعد وہ جواب جمع کروائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ وہ کیوں کیا وہ کسی بیرونی سازش کا حصہ تھے کیا وہ پیسے لے کہ انہوں نے یہ اپنی جو وفاداری ہے تبدیل کی ہے یا ان کے اندر ملک کی محبت جاگ پڑی تھی یہ کیا معاملہ ہے یہ سارا وہ بتائیں گے بسیکلی تو یہ ایک فارمیلٹی ہے اور ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نہ تو ان کا کوئی پاکستان کی خدمت سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا ملک کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کا تعلق صرف اور صرف پیسے کے ساتھ ہے یا کسی سازش کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود ایک فارمیلٹی ہے آئین میں لکھ دیا گیا ہے تو آئین میں جو لکھا ہے اور وہ پیپلس پارٹی اور نون لیک کا لکھا ہوا ہے اور جب یہ لکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ چیز مقدس بن جاتی ہے انہوں نے اٹھارویں ترمیم میں جو آئین کا بیڑا غرق کی ہے زرداری اور نواز شریف نے اس کے بعد آئین کو جو انہوں نے آئین کا اصل حلیہ تھا وہ بگاڑ دیا بہرحال اب جو اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس جاری کیا جائے گا اور اس معاملے کو آگے فردر دیکھا جائے گا دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اکبر ایس بابر کی حوالے سے اکبر ایس بابر ایک بیسیکلی یہ ایک ایجنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور یہ اس کو غم یہ تھا دکھ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کو یہ سمجھتے تھے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہی عمران خان سیاست میں آئے یا ہماری وجہ سے ہی عمران خان کامیاب ہیں اگر ہم چلے گئے تو قیامت آ جائے گی پھر جب وہ چلے جاتے ہیں اور عمران خان کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے تو پھر وہ عجیب بھرکتوں پر آ جاتے ہیں اور حال ہی میں جو کچھ لوگوں نے کیا جو بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے تو وہ ساری چیزیں واضح ہیں انہوں نے کیا کیا ایک درخواست دائر کی دوہزار چودہ میں انہوں نے درخواست دائر کی اور دوہزار سولہ میں پاکستان تحریک انصاف نپیوز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون ہے ان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس پر ان کے خلاف کیس فائل کیا جب ایک سکروٹینی کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس سکروٹینی کمیٹی میں جہاں پی ٹی آئی کا کیس تھا وہیں پہ یہ ان جماعتوں کے بھی کیس تھے اور سارے سیم ہی پوزیشن پر تھے لیکن کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے جواب جمع کروا دیے چالیس ہزار ڈونرز کی لسٹ فراہم کر دی اور پیپلز پارٹی کے نو اکاؤنٹ ہے پیپلز پارٹی تو اکاؤنٹس اور اس معاملے پر اور جو منی لانڈرنگ ہے یا جالی اکاؤنٹس ہے وہ تو ایک پورا ان کا اور مسلم لگ نون کا ایک پوری تاریخ ہے وہ تو ان چیزوں کے ماہر ہیں اب جو پیپلز پارٹی اور نون لی کے خلاف کیس ہے اس میں سکروٹینی کمیٹی پہلے وہ کام شروع کیا تھا پھر وہ کمیٹی ٹوٹ گئی اب آ کے نئی کمیٹی بنی ہے اور وہ نئی کمیٹی بھی ابھی معاملات کو لٹکا رہی ہے لیکن جو پی ٹی اے کے خلاف کیس ہے وہ ڈیلی بیسس پر چلے اور اس کو جلد جلد ڈیسائیڈ کیا جائے یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ جو پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے جو جسٹس کا یہ چیزیں پھر سوال اٹھاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امران خان نے کل گلا بھی کیا بطور پاکستانی کہ میرا کیا جرم تھا کہ میرے لیے رات کے بارہ وجہ میرے خلاف عدالتیں لگائے گئیں اب یہ درخواست دائر کی گئی تھی اکبر ایس بابر کو مقدمے سے نکالنے کی کہ یہ مقدمہ اس کا کوئی نہ لینا نہ دینا یہ ایک انڈویجویل ہے اور الیکشن کمیشن نے خود اس پر کاروائی کیا الیکشن کمیشن نے خود جو کلیکشن آف ایویڈنس کی اس نے کوئی ایک ایویڈنس بھی نہیں دیا تو یہ کیا ادھر آ کے باہر کھڑا ہو کے تماشا لگاتے ہیں اور میڈیا پر یہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی پی ٹی آئی نے وہ درخواست اسلام آئی کورٹ میں دی اور اسلام آئی کورٹ نے اس کو بھی خارج کر دیا اب جب اسلام آئی کورٹ نے اس کو خارج کیا تو اس میں یہ پچیس جنوری اور اکتیس جنوری کو دائر درخواستیں مسرط کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو اس کو چیلنج کیا گیا درخواست گزار کہ نہ صرف عدالت نے درخواستیں خارج کی بلکہ عدالت نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اکبر اسبابر کو سمات میں شرکت کی اجازت دینے کا مہدہ ہو چکا ہے اور کیس چل چکا ہے شروع ہو چکا ہے جنہوں نے الیکشن کمیشن یا سکروٹن کمیٹی کو فرام معلومات فرام کی ہیں حالانکہ پی ٹی آئی نے بتایا تھا کہ کوئی ایک روپے کی بھی فارن فنڈنگ کی معلومات اکبر اسبابر نے نہیں دیں بہرحال عدالت نے کہا کہ اس بنیاد پر فریقے دوم اکبر شیر بابر کو سمات میں شرکت سے روکنے کے لیے دائر درخواست کی حصیت نہیں ہے اور اس معاملے کو عدالت پہلے ہی تیہ کر چکی ہے ساتھ یہ کہا کہ درخواستیں مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اگلے تیس روز میں زیر التوا معاملے کا فیصلہ قانون کا مطابق فریقین کو سننے کے بعد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اب زیر التوا معاملہ میں تو پیپلز پارٹی اور نو لیگ بھی ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عدالتوں کی ڈیریکشنز ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی بیل کی درخواست دائر کرتے ہیں زمانت کی زمانت خارج کر دیتے ہیں اور ٹریل کورٹ کو کہا جاتا ہے کہ اب دو ماہ میں ڈیسائیڈ کریں وہ ان سب کے کیسز میں ڈیریکشنز مل چکی ہیں اور کوئی ڈیریکشن پر عمل درامت نہیں ہوتا جیسے سپریم گوڑا پاکستان نے تین ماہ کی ڈیریکشن دیتی لہور ہائی کورٹ کو فروری دوہزار بیس میں سانے موڈلڈان کی جی ایٹی وہ تین ماہ کیا تین سال ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس کو آپ نے ایزی لینے ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کیسے یہ سائیڈ پر کر سکتے ہیں جس کے پاس عوام کی طاقت ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا عوام اتنی بڑی طاقت ہے کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی جواب دینا پڑ جاتا ہے وضاحتاں دینا پڑ جاتی ہیں یہ ایک عوام کی طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکتا دوسری طرف ہمارے جو فوجی افسر ہیں اور میجر حارس اور ہم نے بڑی شدید مضمت کی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور خاجہ سعاد رفیق کے بھائی خاجہ سلمان رفیق جو کے پیرا گون ریفرنس میں بھی ملزم ہیں وہ اور حافظ نومان یہ بھی مسلم لیگ نون کے سینئر حنوما ہیں ان کی ایماء پر میجر حارس پر تشدد کیا گیا اچھا کہتے ہیں کہ کیا وجہ کیا تھی جی خامخوا بھئی آپ کوئی اگر روڈ پہ کوئی جا رہا ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے سے کٹ مارتا ہے کوئی آگے سے غلط جو ٹیک آور کرتا ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ بتائیں کہ کوئی قیامت تو نہیں آگی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انٹینشنلی بھی کر لیتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے وہ اپنے خیال میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر روڈوں پر جناب آپ نے تماشا شروع کر دیتے ہیں لڑائی گروہ کر دیتے ہیں اور مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں بندہ سوچتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی پرانی دشمنی ہے یہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا کیونکہ جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے میجر حارس کے والد کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ میجر حارس سے کوئی تکلیف تھی ان لوگوں کو اور یہ سارا ایک وقوعہ بنایا گیا ہے جو اس ایف ای آر سے یہ جو ایف ای آر درج کی گئی اس ایف ای آر کی جو کہانی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا یہی وجہ ہے کہ چار گارڈز نے تشدد کیا اور اتنا بھی کوئی نہیں گارڈی کے مارنے کا کہ اس پر اتنا زیادہ آپ ہائپر ہو جائیں کہ آپ بار بار تشدد کریں آپ بازو توڑ دیں گارڈی کے اوپر چاڑ جائیں وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ بتائیں کہ مسلم لگ نون کے ایم پی اے کے گارڈ ہوں اور ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ میں آرمی کا میجر ہوں تو انس کی یہ اوقات ہے کہ وہ انس کو مارتا رہے اس کا مطلب کیا تھا کچھ پری پلین تھا اب وہ معاملہ کیونکہ آگے اداروں کا تھا ان کو یہ لگا تھا کہ شاید ادارے اس پر سخت نوٹس نہیں لیں گے لیکن کیونکہ قوم اداروں کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہے اور قوم نے اس معاملے کو اٹھایا کہ یہ کوئی کسی کی جگیر نہیں ہے کہ آئے اور کوئی سرابد ماشی کرے اس پر معاملہ اٹھ گیا اس معاملہ کے اٹھنے کے بعد انہوں نے آج سارا دن ائر وائی نیوز کی طرف سے یہ کہا گیا ان کے ذراعے کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ آج سارا دن یہ مافیاں مانگتے رہے اور یہ فوجی افسران سے مافیاں مانگتے رہے کہ میں ماف کر دیا جائے فوجی افسران ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جو تشدد کیا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے ماف کرنے سے انکار کر دیا اور ماف کرنے سے انکاری کے بعد کیونکہ آج کل یہ اپنے تائیں جو ایک خاص جو شہباز شریف کا اور مسلم لیگنون جو آج کل جس حکمت عمل پیرا ہیں کہ یہ جتنا جو کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں اداروں کی خوش آمد آپ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی انہوں نے کیا کیا جب پہلے منت ترلہ کیا جب معاملات نہ ہوئے تو آج جا کے انہوں نے خود گرفتاری دے دیا کیونکہ گرفتار تو انہوں نے ہونا تھا اقدام قتل کا مقدمہ ہے اور ان کو ایک سو نو میں ابیٹمنٹ میں رکھا گیا ہے تو ابیٹمنٹ کی جو اصل ملزم کی سزا وہی ابیٹر کی سزا ہوتی ہے لہور پولیس کے مطابق مسلم لیگنون کے رہنما خاجہ سلمان رفیق اور حافظ نمان کو تشدد مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا مدعی مقدمہ جو میجر حارس کا والد ہے اس نے کہا تھا کہ سلمان رفیق اور حافظ نمان کی ایمار پر حارس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملزمان کی ایمار پر ایمار کے بغیر ملازمین اتنا گھناؤنا تشدد نہیں کر سکتے حافظ نمان اور سلمان رفیق ایک ساتھ اگلی گاڑی میں موجود تھے یہ بھی ایف ای آر میں لکھوایا ہے کہ یہ دونوں اگلی گاڑی پر موجود تھے اور وہ پچھلی گاڑی تھی اور انہوں نے پری پلان تشدد کیا ہے اور قائم مقام جو سی سی پیو لاہور ہیں اور ڈی ای جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان انہوں نے کل اس کے اوپر ایکشن لیا تھا اور ایکشن لینے کے بعد کل چار پرائیویٹ گارڈز کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر آج پریس کانفرنس کی گئے اور پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں گے یہ منت ترلہ کرتے رہے منت ترلہ کرنے کے بعد خاجہ سلمان رفیق اور حافظ نمان گرفتاری کے لیے تھانا گارڈن ڈاؤن پہنچے جہاں انہوں نے پہلے میڈیا سے گفتگو کی خاجہ سلمان رفیق نے کہا کہ کل میں اور حافظ نمان صاحب اپنے گھر جا رہے تھے اور وہ وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جو پچھلی ہماری گاڑی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا تو ہم حارث صاحب ہمارے لیے قابل احترام میں ہم نے اس ملک کو چلانا ہے ہم نے اپنے اداروں اور عدالتوں کا احترام کرنا ہے اور اس وجہ سے ہم خود کو قانون کے حوالے کرنے آئے ہیں پورے دن کی محنت مشکت کے بعد جب ان کی ادال نہیں گلی اور ادارے ان کے سامنے اڑ گئے جو فوجی افسران ہیں وہ اڑ گئے تو اس کے بعد پھر ان کو کھٹنے ٹیکنا پڑے معاملہ بڑا دلچسپ ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ ان کی زمانت کیسے ہوتی ہے تین سو چوبیس کے مقدمے میں اور آگے مدعی کوئی کمزور نہیں ہے کمزور مدعی ہو تو پھر تمہیں پتا ہے دو دن میں یا رات کو بھی شخصی زمانت پر بھی ہو جاتا ہے اور معاملہ دلچسپ ہے اور ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اگر ایم پی ایس جیل میں ہوتے ہیں سپیکر ان کا پروڈیکشن آرڈر نہیں جاری کرتا تو سولہ اپریل کو ان کے خصاد کیا بنے گا یہ تو دو ووٹ اور کم ہو گئے مسلم لیگ نون کے اس کا جو ووٹ ہے اپنا خاجہ سلمان رفیق کا تو معاملہ بڑا دلچسپ ہوگی جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک باکستان کامیون آسر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات